ہیلو بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر ایک اردو گلدستہ کا کلاس سکس کے لئے جیسی نیت ویسا پھل سبق کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس کے مشکی سوال جواب بھی ہی کرنے تو سبق کا خلاصہ ہے بہت پہلے کی بات ایک پہاڑی علاقے کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک مالدار بڑے خودغرض اور لالچی عورت رہتی تھی اس کا نام لیلینہ تھا لیلینہ کا گھر پکا اور شاندار بنا ہوا تھا ٹھیک اس کے مکان کے سامنے ویسا مکان کے سامنے غریب بیوہ کا جھوپڑا تھا اس کا نام جوسیہ تھا جوسیہ کے ساتھ بچے تھے نو روز کے موقع پر بھی جوسیہ کے گھر میں اللہ کے نام کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہ تھا ادھر لیلینہ کے گھر میں نو روزہ کی خوشی کی چہل پہل تھی اسی دن شام کو برف کا توفان آیا اس توفانی موسن میں ایک تھکا ہارا بڑا جنگل سے نکلا اور لیلینہ کے محل کی طرف بڑا اور آجیسی سے بولا مسافر کو اپنے گھر میں ٹکا لو خدا تمہارا بھلا کرے گا مگر لیلینہ بوڑے کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئی اور دروازہ بند کر دیا بوڑے نے چاروں طرف نظر دھوڑائی تو سامنے ٹوٹی پوٹی جھوپڑی نظر آئی یہ غریب جوسیہ کی جھوپڑی تھی بوڑا اسی طرف چل پڑا جوسیہ نے بوڑے کو عزت سے بٹھایا اور بوڑے کے سامنے جو کچھ روکھی سوکھی روٹیاں خلوص سے پیش کی اور رات میں آرام کرنے کو کہا بوڑا جوسیہ کے اس خلوص سے بہت خوش ہوا اور دعا دی دعا کا کام دوسرے دن بوڑا رخصت ہونے لگا جوسیہ نے رات کے بچے کچھ روٹی کے ٹکڑے بوڑے کے تھیلے میں رکھ دی بوڑے نے چلتے وقت کہا آج صبح جو تم کام شروع کرو گی بس وہ بس سورج دوبنے تک ہی ختم ہوگا اتنے میں ساتوں بچے ہاتھ مو دھو کر دسترخان کی طرف بڑے جوسیہ پریشان ہو گئی کہ بچوں کو کیسے بہلائے کیونکہ رات کے بچے کچھیں ٹکڑے بوڑے کے تھیلے میں ڈال چکی تھی اچانک اسے بکس میں رکھا ہوا لیلن کا ایک اچھا قسم کا چھوٹا سا ٹکڑا یاد آگیا اس نے سوچا اس کو لے لینا کہ ہاتھ بیچ کر آؤں کچھ پیسے مل جائیں گے ان پیسوں سے بچوں کے پیٹ کا سارا ہو جائے گا مگر ہو جائے گا بکس کھول کر اس کپڑے کو ناپنے لگی پر اس پر وہ نپ ہی نہیں رہا ہے بار بار ناپے جا رہی ہے کپڑے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے جوسیہ نے یہ سارا کپڑا بیچ ڈالا بہت بڑی رقم آتھ آئی اس نے نیا مکان بنایا اور بال بچوں سمیت بڑے آرام سے رہنے لگی لیلینا کو جب جوسیہ کی کہانی معلوم ہوئی تو بہت پشتائی اور اپنے آپ کو کوسنے لگی اس نے دل میں ہی کہا کہ ابکہ وہ بوڑا ادھر نکلا تو وہ پورا اس کی تلافی کرے گی آخر خدا خدا کر کے نئے سال کا دن پھر آیا ابکہ لیلینا نے صبح ہی صبح اپنے بچوں کو گاؤں سے باہر بھیج دیا اور تاقید کر دی کہ بڑے میاں کو دیکھتے ہی رہے اتفاق کی بات آج رات بھی وہ برب کا تفان آیا بچے بھیگتے ہوئے گھر کی طرف دوڑے اور بتایا بڑے میاں گاؤں کی طرف آیا لیلینا یہ خوشخبری سنتے ہی دوڑتی ہوئی سڑک پر آگئی بڑھ کر بڑے میاں کو سلام کی اور بڑی آجی سے بولی کیا آج آپ میرے غریب خانے پر آرام فرما کر مجھ پر احسان کریں گے بوڑے کو پچھلے سال کی بات یاد آگئی اس نے کہا اس نے کہا بھلے پچھلے سال تم نے اتنا روکھاپن کیوں دکھایا لیلینا جھول بولی بابا پچھلے سال میں نے نہیں میری بہن ہوگی میرے دل میں تو خلوص اور انسانیت کا جذبہ ہے بوڑا لیلینا کی رات گزارنے پر راضی ہو گیا بوڑے کی خوب آؤ بھگت اور اس پر خلوص سے زیادہ بناوٹ جھرکتی تھی دوسرے دن صبح تڑکے وہ یہاں سے رخصت ہوتے وقت بوڑے نے کہا آج صبح جو پہلا کام تم شروع کرو گی وہ شام تک ختم کرو گی لیلینا جانتی تھی کہ چلتے وقت بوڑا یہی بات کہے گا اسی لئے لیلینا نے پہلے ہی سے ان کا ایک قیمتی کپڑا اپنے باکس میں چھوڑ کر رکھا تھا وہ تیزی سے کپڑا نکالنے باکس کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں پانی سے بھری بالٹی رکھی ہوئی جلدی میں بالٹی میں ٹھوکر لگ گئی اور سارا پانی گر گیا ادھر بچوں کو پیاس لگی گھر میں پانی تھا نہیں پھر پانی بھرنے چلی گئی پانی بھر کر گھر لوٹی تو سیڑھیوں پر پاؤں پسلا پھر بالٹی پھر الڑ گئی پھر دوسری بالٹی بھر کر لائی مگر سیڑھیوں پر پہنچ کر وہی بات ہوئی اسی طرح کئی بار ہونے پر وہ آجیز آگئی اور بچوں کو مدد کے لئے بھلایا پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا پڑوس ہی مدد کے لئے آئے وہ بھی ناکام رہے سارا دن اسی طرح بیدھ گیا لے لینا بیچاری کو اتنا وقت ہی نہ مل سکا ایک کپڑے کا ناپ تول کرتی بڑے مسافر نے سچ ہی کہا تھا جیسی نیت ویسا حل اس کے بعد اس کے سوال جواب ہیں بڑے نے لینا سے کیا کہا بڑے نے لینا سے کہا کہ آج آپ میرے گریب کھانے پر آرام فرما کر مجھ پر احسان کریں گے جوسینا نے بڑے مسافر کے ساتھ کیا سلوک کیا جوسینا نے بڑے مسافر کے ہاتھو ہاتھ بڑے کے ہاتھ ہاتھ لیا عزت سے بٹھایا اور رات میں آرام فرمانے کو کہا بڑے مسافر کی دعا سے جوسینا کو کیا فائدہ ہوا بڑے مسافر کی دعا سے جوسینا کے گھر میں خوشحالی آئی اس نے نیا مکان بنایا بال بچوں سمیت بڑے آرام سے رہنے لگی لینا نے دوسری مرتبہ بڑے کے ساتھ کیسا بڑتا ہو گیا لینا دوسرے مرتبہ بہت اچھا بڑتا ہو گیا اور خوب آؤ بھگت کی اس کے بعد ہے اسی میں لینا کو بڑے کی دعا سے فائدہ کیوں نہیں ہوا لینا کو بڑے کی دعا سے اس لئے فائدہ نہیں ہوا کہ اس کی نیت میں خلوص اور زیادہ بناور جلگتی تھی اس کے بعد ہے نیت کی خرابی کی ویسے لینا کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا نیت کی خرابی کی ویسے اس کو سارا دن پانی بھرنے میں بید گیا تھک جانے کے بعد بچوں کی مدد کے لئے بلانے پر پڑوسیوں کی مدد کے لئے آئے وہ بھی ناکام رہے بڑے آدمی کے اس قول جیسی نیت ویسے فل سے آپ کیا سمجھتے ہیں جیسی نیت ویسا فل کا مطلب ہے عمل کا دار و مدار نیت پر اس لئے انسان جب بھی کوئی کام کرے خلوص سے کرے دکھاوے کے لئے نہ کرے بناوٹی خلوص سے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی